آگ کی لپٹوں میں گھرا پیریس کا نوترے دام کیتھیٹرل ان تصویروں نے اپریل 2019 میں دنیا کو بے چین کر دیا فلمیکر کلوے روخ رو اور وکٹر اگل ہون نے آگ لگنے کے کچھ ہفتے پہلے ہی اس وکھیات چرچ پر ڈوکیومنٹری بنائی تھی آگ کے بعد ہمارے لیے یہ صاف تھا کہ ہماری ریکارڈنگ انمول ہے ہم نے نوترے دام کے اتحاس کا ایک پل قید کیا ہے جو ہم لوگوں کو واپس دینا چاہتے ہیں چاہیی یوروپیے ہوں، امریکی، یا ایشیای، یا پیریس واسی ہر کسی کی پیس نوترے دام کی کوئی یاد ہے آگ لگنے سے پہلے کی فوٹیج آگ اور تباہی کے بعد کی نئی ریکارڈنگ ان سے انہوں نے دوسری ڈوکیومنٹری بنائی ہے ریویلڈنگ نوترے دام اس میں چرچ کو دوبارہ بنانے کا بیورہ بھی ہے فلمکاروں نے کیتھیڈرل کے بھی تر جو شوٹ لیے ہیں وہ اپنے آپ میں انوٹھے ہیں یہ ریکارڈنگ واقعی سپیشل ہے کیونکہ ورچول ریالیٹی جیسے کہ 360 ڈگری بہت ہائی ریزولیشن اور 3D کا استعمال کر شوٹ کی گئی ہے اس سے ایسی تصویریں بنتی ہیں جیسے کہ ایک تصویر بائیں آنکھ نے دیکھی ہو اور دوسری دائیں نے ایسا لگتا ہے کہ آپ وہیں ہیں ورچول ریالیٹی گوگلز کی مدد سے آپ 16 منٹ کی اس فلم میں پوری طرح ڈوک جائیں گے سینسر یہ تیہ کرتے ہیں کہ آپ آسانی سے امارت کو خود چل کر انبھاؤ کر سکیں ایسا انبھاؤ جو اب واسطوں میں موجود نہیں ہے نوتر ایدام مہمانوں کے لیے بند ہے یہ سیلانیوں کی پسندیدہ جگہ ہے جہاں ہر سال لاکھوں لوگ آتے ہیں یہ فرانس کے اتحاس کا ایک اہم اسمارک ہے ہمارے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کے ساتھ فلم میں نیائے کریں ری بیلڈنگ نوتر ایدام فلم کی ٹیم کو تہس نے ہے سوچکے کہ تھیڈرل میں شوٹ کرنے کی انومتی ملی تھی حالانکہ کچھ جگہوں پر ٹیم کے ایک سدسی کو ہی جانے دیا گیا